بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے جملے اسمیہ کے بارے میں پڑھا ہے الحمدللہ کافی سارا ہم جملے اسمیہ کے اجزاں ڈسکاور ان دسکاورز کریں گے جملے اسمیہ میں سب سے پہلا جو پارٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مقتداء جملے کا لازمی ترین حصہ ہوتا ہے مقتداء وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں بات کی جاری ہو اسے سبجک بھی کہتے ہیں اس کے بعد خبر ہوتی ہے خبر مقتداء کے بارے میں جو این فارمیشن دی جاری ہوگی اسے خبر کہیں گے اس کی اگزامپلز ہم نے کافی ساری کر لی ہے جیسے مفرد اسم مقتدام مفرد اسم بھی ہو سکتا ہے جیسے ہماری جو اگزامپل تھی ال والادو صالحن اس میں مقتدام مفرد اسم تھا مارفہ اور خبر بھی مفرد اسم تھی لیکن نگرہ تو یہ ہمارا مقتدام مفرد اسم اور خبر مفرد اسم یہ والی پرنیشن تھی اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ مقتدام مرقب ناقسمی ہو سکتا ہے جیسے ابو حامدن ابو حامدن قائم اس میں مقتدام مرقب ناقسمی ہو سکتا ہے مرقب اضافی ہے اور خبر ہماری مفرد اسم ہے پھر ہمارا مقتدام مرقب ناقسمی ہو سکتے ہیں جیسے حکمت مخافت اللہ تو یہ مرقب ناقسم یہ مقتدام تھا اور یہ خبر تھی مقتدام مرقب ناقسمی ہو گیا اور خبر بھی ہماری مرقب ناقسمی ہو گئی لیکن کچھ جملے ہم نے ایسے بھی پڑھے تھے جس میں ہمارا مقتدام حرف نصب اور اس کا اسم تھا حرف نصب اور اس کا اسم خبر نہیں بن سکتے حرف نصب اور اس کا اسم خبر نہیں بنتے وہ جملے میں مقتدام ہی بنتے ہیں جیسے مقتدام اور یہ خبر ہو گئی تو حرف نصب اور اس کا اسم مقتدام بن سکتے ہیں خبر نہیں بنتے تو یہ مقتدام خبر ہم نے ڈسکس کی ہے اور ہم پیچھے سے بھی یہ کرتے آ رہے ہیں لیکن یہ متعلق بھی الخبر کیا ہوتا ہے یہ کوئی نہ کوئی ایڈیشنل بات ہوتی ہے جو کہ مقتدام سے ریلیونٹ یا خبر سے ریلیونٹ جملے میں آتی ہے متعلق بھی خبر کے بارے میں یاد رکھیں کہ ہمیشہ جار مجرور اور جو ہم نے ضرف مضافلہ پڑے تھے سپیشل مضافلہ جو ہم نے پڑے تھے وہ ہی متعلق بھی الخبر بنتے ہیں جملے میں جار مجرور اور ضرف مضافلہ اب اس کی ایک اگزامپل کرتے ہیں انہ سلا تکا سکنن لہن انہ سلا تکا انہ اور اس کا اسن یہ مقتدام ہو گیا ساکنن خبر ہوگی اور لہن جار مجرور ہے تو یہ متعلق بھی الخبر ہوگی اب جو ہم سنٹینسز دیکھتے ہیں تو اس میں نارمل یہی سیکونس ہوتا ہے کہ مقتدام آتا ہے پھر خبر آتی ہے پھر متعلق بھی الخبر آتی ہے لیکن بعض دور ایسا ہوتا ہے کہ مقتدام کو بعد میں لے جائے جاتا ہے خبر کو پہلے لائے جاتا ہے متعلق بھی الخبر بھی کبھی پہلے یا بعد میں آ سکتا ہے یعنی سیکونس بدل بھی سکتا ہے جملے میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جملے اسمیاں کے جو اجزاء ہم پڑھ رہے ہیں ان میں تبدیلی آئے گی تو وہ کیا صورتیں ہوں گی کیسے کیا رولز ہیں کہ مقتدام پہلے آسرتا ہے یا بعد میں خبر کو کہاں رکھا جائے گا تو اس کے بھی کچھ رولز ہیں مطلب وہ بھی بغیر رولز کے نہیں ہوگا کہ ہر چیز آ کے پیچھے پلٹ پلٹ کر دی ایسا نہیں ہوتا اس کے بھی رولز ہیں جملے اسمیاں کے اجزاء میں جو آپ تبدیلی لاتے ہیں یہ ایک سٹینڈرڈ ہے یہ سٹینڈرڈ ہے ہمارا کہ مبتدائے گا خبر پر مطالق میں خبر لیکن اس میں جو چینجز آتے ہیں وہ کیوں آتے ہیں اور اس سے میننگ میں کیا فرق پڑتا ہے اس سے بلاغہ کے اندر کیا فرق پڑتا ہے یہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ جملے اسمیاں کے اجزاء میں جو آپ تبدیلی سب سے پہلے کیا آتا تھا ہمارے پاس ہم اپنا سٹینڈرڈ لکھ لیتے ہیں مفتدہ پھر خبر آتی تھی اور پھر مطالق بلخبر آتا تھا اب اس کی عمومن دو صورتیں ہوتی ہیں جو چینج آتا ہے تبدیلی کی عمومن تبدیلی کی کی صورتیں ہیں تبدیلی کی صورتیں ہیں پہلی یہ صورت ہوتی ہے کہ مطالق بلخبر ہوتا ہے سنٹینس میں اور مقدم مقدم مطلب پہلے لے آتے ہیں اس کو اور مبتدہ موخر مطالق بلخبر پہلے آ جاتا ہے اور مبتدہ کو موخر کر دیے جاتا ہے اس میں یعنی کہ خبر نہیں ہوتی ہے مطالق بلخبر ہی خبر کا کام کر رہا ہوتا ہے مصیر ہوتا ہے لوٹنا یا لوٹنے کی جگہ اور اللہ ہی اللہ کی طرف لوٹنا ہے کیونکہ یہ ایک جار مجلور اور اس کے ساتھ ایک سپریٹ ایک حصہ ہمارے یعنی ملنک ٹوٹ گیا تو اس کا مطالق بلخبر ہی بنتا ہے اور یہ واحد اسم حالت مارفہ میں یہ اس کا محتدہ ہو گیا جان مجلور یعنی مطالق بلخبر پہلے آ گیا اور مبتدہ بعد میں آ گیا اب اس سے کیا میننگ میں چینج جائے اس سے اہم طور پر جملے میں اختصاص کمانی بیدا ہوتا ہے ہم مخصوص کر دیتے ہیں یعنی صرف اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے اس سے جو صرف کمانی آیا ہے اگر ہم کراسلیشن دیکھیں تو ہم اتنا دھیان نہیں دیتے ہیں اور آگے چلے جاتے ہیں اور صرف اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے وہ صرف کی ایک کمانی کیسے آیا؟ کہ ہم اللہ ہی پہلے لے آئے ہیں اور المصویر بعد میں لے کر گئے ہیں تو اسے اختصاص کمانی آ گیا ہے یعنی انہیں مخصوص کر دیئے کہ لوٹنا صرف اور صرف اللہ تعالی کی طرف ہی ہے اور ہم کے ہی نہیں جائیں گے کہ کوئی اور نہیں ہمیں اپنے پاس لوٹا لے گا تو یہ اختصاص کمانی پیدا ہوتا ہے اس کا کیا بینفٹ ہوتا ہے لینگویج میں؟ اختصاص اس کی اور ایکزامپلز کرتے ہیں اور مفاتح ہوتا ہے غیبی اب بات ہو گیا اور اندہ ہو یہ ذرف اور مضاف ہو گیا نا ذرف اور مضافل ہے جو ہم نے سپیشل مضاف پڑھے تھے اندہ اندہ ہوتا ہے اسے کے پاس یا اس کے پاس مفاتح اور غیبی غیب کی کنجیاں یا چابیاں کنجیاں غیب کی کنجیاں اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں کیونکہ اس میں چین میں کہاں پہ اندہ ہو آ گیا اور اس کے ساتھ مفاتح اور غیبی یعنی یہاں لنکھ ٹوٹ رہا تھا جس کی وجہ سے ہم نے اس کو سنٹینس سمجھے یعنی ایک ہمارے پاس یعنی ایک ہمارے پاس جو ہمارے پاس سپیشل مضاف پڑھا کیس آگیا اور ایک ہمارے پاس امرو کا بضافی آگیا اب اس میں ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ یہ متعلق بالخبر ہی بن سکتا ہے متعلق بالخبر ہی بنتا ہے ذرف اور اس کا مضافل ہے اور یہ اس کا مطلب ہے کہ مفتدہ ہے اس کا مطلب ہے کہ مفتدہ موخر ہے اور متعلق بالخبر مقدم ہے تو اس سے میننگ میں کیا فورپڑا ہے اس ٹرانسلیشن میں جب یہ مقدم آگیا ہے تو اس سے اختصاص کا معنی پیدا ہوتا ہے یعنی مخصوص ہو جاتی یہ چیز یعنی کہ یہ جو مفتدہ ہے یہ اس کے ساتھ مخصوص ہو گیا ہے یعنی صرف اسی کے پاس غیب کی کنیاں ہیں صرف اسی کے پاس صرف اس کے پاس غیب کی کنیاں ہیں یا پھر ہم اس کو کیسے اردو میں عام طور پر لکھتے ہیں اسی کے پاس اور اسی کے پاس غیب کی کنیاں ہیں یہ اسی کہاں سے بنا اس متعلق بالخبر کو پہلے لانے سے یہ اختصاص کا معنی آگیا اس کی ایک اور ایک زیادہ وَا اِنْدَهُ اُمْ مُلْ کِتَابِ وَا اِنْدَهُ اُس کے پاس بلکل پچھلی ایکزامپل کی طرح اُمْ مُلْ کِتَابِ کتاب کا ایسنس یا کتاب کا نچوڑ یا ایسنس اچھا اُس کے پاس اور اُس کے پاس کتاب کا نچوڑ ہے کیوں ہے کیونکہ اَنْدَهُ ایک ہمارے پاس مُزاف مُزافل ہے دوسرا مُزاف مُزافل ہے دونوں جب سا ساتھ رکھے میں آئے ہیں اس کا معنی ہے کہ یہ سینٹینس ہے یہ تو ہمیں ہو گیا اب یہ متعلق بالخبر ہے اور یہ مُفتدہ مؤخر ہے تو پھر ہم اس کا کیا ٹرانسلیشن کریں گے اور اسی کے پاس کتاب کا ایسنس ہے کتاب کا نچوڑ ہے پھر اگے کرتے ہیں ایک اور اِزامپل لہو مُلْ کُس سماواتِ لہو مُلْ کُس سماواتِ لہو مُلْ کُس سماواتِ لہو مجرور ہوگیا مُرَقْبِ جاری لہو مُلْ کُس سماواتِ لہو مُلْ کُس سماواتِ لہو مُلْ کَس سماواتِ لہو مُلْ کُس سماواتِ ساتھ ساتھ آگئے ہمارے پاس اس کی ہے آسمان اور اب مرقب جاری ہم پہلے لے آئے ہیں متعلق بالخبر مقدم ہو گیا متدا ہمارا موخر ہو گیا اس کی وجہ سے اس کی ٹرانسلیشن کیا ہوگی اسی کی ہے آسمان اور زمین کی بادشاہ یعنی جملے میں اختصاص کمانی پیدا ہو گئے اب یہ جو ہم نے رول پڑا ہے یہ متعلق بالخبر پہلے لائی جائے اور مقتدا کو موخر کر دیا جائے اب اس کی ایک چھوٹی سی ایکسیپشن ہے اب یہ تو ہمارے تمام مقتدا معرفت ہے اگر ہم متعلق بالخبر اگر ہم مقتدا کو نقرا لانا چاہتے ہیں تو اس میں مقتدا عام طور پر آخر میں ہی لائے جاتا ہے عموماً مقتدا آخر میں کیوں آتا ہے اگر مقتدا نقرا لانا ہو تو عموماً آخر میں ہی لائے جاتا ہے اس سے معنی میں تبدیلی مانی یا نہیں بلاغا میں تبدیلی نہیں آتی جیسے اس کی اگزامپل میرے فی قلوبی هیم مانا دن فی قلوبے ہم جار مجرور ہے ان کے دلوں میں مرض ہے ہے کیوں آیا کیونکہ جار مجرور اور واحد اسم سیپریٹ ہیں لکھے وی آ رہے ہیں تو ہے کبھی نہیں آ دیا بیچ میں ان کے دلوں میں مرض ہے اب اس میں کوئی یا میماری ہے اب اس کے اندر مقتداب باد میں لائیا گیا لیکن یہ نکرا ہے اور نکرا کی وجہ سے اب یہ نہیں ہے کہ صرف انہی کی دلوں میں بیماری ہے لیکن یہ جانے لئے بات کی جاری ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے اس کی ایک اور اگزامپل کرتے ہیں انہ لہم اچھا 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 مفتداب باہت کیونکہ مفتداب باہت کیونکہ باہت کیونکہ مفتداب باہت کیونکہ مفتداب باہت کیونکہ لیکن یہ نکرا ہے اس لئے اس میں جملے میں کوئی مانی کے حساب تبدیلی نہیں آرہی بس ان کے لئے اچھا اجر ہے اب اس میں اختصاص کا مانی پیدا نہیں ہوا یہ اس کی اگزامپلز تھیں اور یہاں ہم نے تبدیلی کی ایک صورت پڑھی باقی صورتیں انشاءاللہ ہنے next lecture میں پڑھیں گے thank you